موسیقی 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 ہجار لائک آتے ہیں دوسرا ان کا ویڈیو ہوتا ہے 22 گھنٹے کا پی ایم او کا پہلے بولتے ہیں پہلے ٹویٹ میں اوڈیسہ گورنمنٹ ایفرٹ ان ایویکیوٹنگ پیپل تو سیفٹی اندہ ایفرٹس آف آئی ایمڈی ٹو گیف ایکو ریٹ فورکاست ور اسپیشلی بات کر رہے ہیں اوڈیسہ میں آئے توفان کی اس کو تو زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو پایا اور پھر دوسرے میں بولا ہے کہ میں ریپریشیٹ کرتا ہوں رول کا اوڈیسہ گورنمنٹ کا اس میں 353 ان کے آئے ہیں 22 گھنٹے میں تب دوستو اماننا پڑے گا کہ جو میڈیا کہانی دکھا رہا ہے وہ تھوڑی الگ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ 22 گھنٹے پہلے ہی ایک انٹرویو لیا گیا ایک میڈیا چینل کے دوارہ راحل گاندھی کا جس میں رٹی آئی ہیں 4.9 کے یعنی کی 4900 کے قریب اور لائک آئے ہیں 17800 اب یدی پیمانہ شوشل میڈیا کا جب مانا جا رہا تھا اور اگر اب مانے تو دوستو چونہ مانا جائے کہ راحل گاندھی نے بہت پیچھے موڈی جی کو چھوڑ دیا ہے اور یہ ریزلٹ جو ہے الیکشن کی پریڈاموں میں بدلنے والا ہے یعنی دگنا تگنا ہونے والا ہے اسی لیے آج کل موڈی جی کبھی راحل گاندھی کی پتا کی بات کرتے ہیں کبھی دادے کی بات کرتے ہیں کبھی کسی کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو فیکٹس ہیں ان سے کون انکار کر سکتا ہے انٹیلیکچولز جو جاوید اکتر کبھی بھارتیندہ پارٹی کے تھے وہ آج ان کو کھل کے کیڈی سائز کر رہے ہیں تو موڈی جی آپ کی بھارتیندہ پارٹی تو ختم ہو گئی وہ تو ابھی کی پارٹی بن گئی ہے آپ اپنے سارے لے کے جا رہے ہو آپ کیا کرنا چاہتے ہو دیش میں یہ پتا نہیں چل رہے راحل گاندھی نے کہیں مات دی نہ ہو آپ کو یا دینے والے ہوں گے لیکن اتنا تو تیہ ہو گیا ہے کہ مات کیول راحل گاندھی ہی آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی جس طرح سے سوشل میڈیا پر الوک پریتہ بڑھ رہی ہے موڈی جی اس سے بھی آپ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں یہی ہوتا ہے وہ گھمنڈ جو گھمنڈ لے ڈکتا ہے گوڑ سے دیکھ لیئے جیگا اور اس کے بعد اگر آپ کو اچھا لگے تو جرور شیئر کیجئے گا راحل گاندھی بنام شوشل میڈیا پر موڈی جی کا مقابلہ کتنا صحیح کتنا غلط نمشکار جہن دوستو ویڈیو کو شیئر جرور کریجئے گا اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا تھینکیو ویری مز دوستو